السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوہزار بیس کے عید کب اور کس دن ہے کس تاریخ کو ہے تو یاد رکھیں اسلامی جو کیلنڈر ہے وہ چاند کے حساب سے چلتا ہے جو اسلامی مہنہ ہوتا ہے وہ چاند پر گپینڈ کرتا ہے تو اسلامی مہنہ کبھی انتیس کا بھی ہوتا ہے کبھی تیس کا بھی ہوتا ہے اور اس بار اسی طرح رمضان بھی یا تو انتیس کا ہوگا یا تو تیس کا ہوگا اور اس بار زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ رمضان تیس کا مہنہ ہوگا ہم مکمل تیس روزیں انشاءاللہ رکھیں گے اس بات کا زیادہ امکان ہے کیونکہ پچھلے جو مہنے گزرے ہیں اس سے اس بات کا اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ یہ مہنہ رمضان کا تیس کا ہو سکتا کوئی ضروری نہیں ہے زیادہ امکان ہے تو بہرحال اب انتیس کا ہو چاہے تیس کا ہو تو کس دن عید ہوگی اس تعلق سے آپ کو بتا دوں کہ تئیس مئی دوہزار بیس کو تئیس مئی دوہزار بیس سنیچر کے دن انتیس رمضان المبارک ہے آج گیارہ مئی دوہزار بیس سترہ رمضان المبارک ہے اور تئیس مئی دوہزار بیس سنیچر کے دن انتیس رمضان المبارک ہے تو تئیس مئی کو اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو چوبیس مئی دوہزار بیس اتوار کے دن عید منائی جائے گی اور اگر تئیس مئی دوہزار بیس سنیچر کے دن چاند نظر نہیں آتا ہے تو پھر پچیس مئی دوہزار بیس پیر کے دن سومار کے دن عید فائنل ہے پچیس مئی دوہزار بیس سومار کے دن عید ہو جائے گی تو اگر تئیس مئی دوہزار بیس سینچر کے دن چاند دکھ جاتا ہے یعنی انتیس رمضان ہوگا انتیس رمضان اس دن ختم ہو جائے گا تو تئیس مئی دوہزار بیس سینچر کے دن چاند نظر آ گیا تو چوبیس مئی دوہزار بیس اتوار کے دن ہم عید منائیں گے اور اگر تئیس مئی کو چاند نظر نہیں آتا ہے تو پھر چوبیس مئی دوہزار بیس اتوار کے دن تیسوہ روزہ ہوگا اور پچیس مئی دوہزار بیس پیر کے دن ہم عید منائیں گے تو یہ کچھ ڈیٹیل تھے عید کب اور کس تاریخ کو ہوگی اس تعلق سے آپ کو جانکاری دے لی تو اس کلپ کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ